بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آج سکریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پروشانی عدد تقلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی ہمیشہ آپ کو اسلامت رکھیں آج جو میں آپ کو حدیث مبادث میں جاری گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ اے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی خزاہ تاک کر لو اپنی خزاہ تاک کر لو اس ساتھ کی قسم جس کے قبسے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہماری جان ہے بندہ حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے جانے سے ان کے عمال قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے اور کسی چیز سے اور کسی ازاد سے یہ بہت پیاری حدیث ہے اس میں پوری دنیا سمت کر آ جاتی ہے یقین مانیں کہ اگر آپ کے کھانے میں پینے میں کسی بھی چیز میں اونے میں بیٹنے میں اٹھنے میں بشرتے اس گھر میں بشرتے آپ کے چلنے میں جس جگہ آپ کام کرتے ہو وہاں پر ذرا سا بھی حرام کا کوئی کام ہے یا حرام کی مال کی وافر ہے دولت ہے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور سب سے بڑی بات آپ نے ایک چھوٹا سا ملاب میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ یقین مانیں کسی بھی مصیبت پریشانی سے آپ دور رہیں گے آپ نے صرف پڑھنا کیا ہے ودودو یا ودودو یا ودودو ٹھیک ہے ویسے ایک تصمیر ہوتی ہے یا وحابو رزاکو یا ودودو یا وحابو یا رزاکو یا ودودو آپ نے صرف ایک لفظ پڑھیں یا ودودو مانیں آپ کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا یہ اتنا بلند عمل ہے کہ جتنا بھی آپ کا آپ نے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلا ہے فوراں اللہ سے دون نفل پڑھ کے توبہ کی نفل پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے جتنی بھی آپ کے گناہ ہیں ان تمام کی معافی مانگیں اپنے آپ کو سوار لو اس سے پہلی کے دیر ہو جائیں اسی نیاب وزیفے اور حدیث کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا شان رکھیے گا پسند آئیں تلوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہر کوئی اس گناہ سے بکھ سکے اجازت دیں اللہ حافظ